اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورہ سبا حمد اس حدا کے لئے ہیں جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہیں اور آخرت میں بھی اسی کے لئے حمد ہیں وہ دانا اور باخبر ہیں جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑتا ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے وہ رحیم ہے وہ رحیم اور غفور ہے منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے کہو قسم ہے میرے عالم ملغیب پروردگار کی وہ تم پر آ کر رہے گی اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہیں نہ زمین میں نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی سب کچھ ایک نمائی دفتر میں درج ہیں اور یہ قیامت اس لئے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں ان کے لئے مغفرت ہیں اور رزق کریم اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچہ دکھانے کے لئے زور لگایا ہیں ان کے لئے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہیں وہ سرائے سرحق ہیں اور خدا عزیز اور حمید کا راستہ دکھاتا ہے منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے نا معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہیں نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں منطلح ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچے سے گیرے ہوئے ہیں ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دنسہ دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو ہم نے دعوت کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑو اس کے ساتھ ہم آنگی کرو اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کے زیر ہے بنا اور ان کے ہلکے نیٹیک اندازے پر رکھ اے آل دعوت نیک عمل کرو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک ہم نے اس کے لیے پکلے ہوئے تعمے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابے کر دیئے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے ان میں سے ہمارے حکم سے سرطابی کرتا اس کو ہم بڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکاتے وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ چاہتا اور انچی امارتے تصویریں بڑے بڑے ہوز جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی باری دی گئے اے آلے داود عمل کرو شکر کے طریقے پر میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گن کے سوا نہ تھی جو اس کے آسا کو کھا رہا تھا اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کل گئی کہ اگر وہ غیب کی جانے جاننے والے ہوتے تو اس زلد کے عذاب میں مبتلہ نہ رہتے سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی وہ باغدائیں اور بائیں کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ اس ملک اس مالک کے اوندہ اور پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا مگر وہ مو موڑ گئے آخر کار ہم نے ان پر ان پر بند توڑ سے لا بیج دیا اور ان کے پیچھے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیئے جن میں کڑوے کسیلے پل اور جاؤ کے درخت تھے اور کچھ توڑی سی بیرییاں یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور نہ شکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمائی بستیاں بسا دی بسا دی تھی اور ان میں سفر کی مسافتے ایک اندازے پر رکھ دی تھی چلو پھر وہ ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ مگر وہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتے لنبی کر دے انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بلکل تتر بتر کر ڈالا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا سابر اور شاکر ہو ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجازے ایک توڑے سے گروہ کے جو مومن تھا ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے تیرا رب ہر چیز پر نگرا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹے ہو وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں وہ آسمان اور زمین کی ملکیت ہیں شریک بھی شریک بھی نہیں ہیں ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہیں اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بچہ سے اس شخص کے جسے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی اجازت دی ہو حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گبرہت دور ہو گئی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا وہ کہیں گے کہ ٹیک جواب ملا اور وہ بزرگ و بہتر ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو اسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے کہو اللہ اب لا محلہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہیں کلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے ان سے کہو جو قصور ہم نے جو قصور ہم نے کیا ہوا اس کی جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باس پرست تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب تلبی ہم سے نہیں کی جائے گی کہو ہمارے رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹیک ٹیک فیصلہ کر دے گا وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہیں ہرگز نہیں سب زبردست اور دانہ تو بس وہ اللہ ہی ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لئے بشیر اور نظیر بنا کر بیجا ہیں مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لئے ایک ایسے دن کے معیاد مقرر ہیں جس کے آنے میں نہ ایک گڑی بر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گڑی بر پہلے اسے لا سکتے ہو یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم جب یہ لوگ گبرائیں پھر رہے ہوں گے جب یہ ظالم جب یہ لوگ گبرائیں پھر رہے ہوں گے اور کہیں اور کہیں کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں ایمان لے آئیں حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہیں اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لائے کرتے تھے اس وقت جب اس وقت جس چیز کی یہ تمنہ کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے جس طرح ان کی پیش و روح ہم مشرب محروم ہو چکے ہو چکے ہوں گے جس طرح ان کے پیش روح ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے صدق اللہ لازم اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر جو کچھ بھی قرآن میں ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن روز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ